انٹیگریٹڈ کیشنگ کیا چیز ہے کیا اس کی بیسک ڈیفینیشن ہے کیا کمپیوٹر انفرسٹرکٹر کے اندر کسی بھی ڈیٹے کو آرزی طور پر کسی جگہ پر محفوظ کرنا اس کمپلیٹ پروسس کو ہم کیشنگ سسٹرم یا کیشے سسٹرم کا نام دیتے ہیں اس کا پرپس کیا ہوتا ہے اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کی اپلیکیشن ہے آپ کا آپریٹنگ سسٹرم ہے سمتھنگ کچھ بھی ہے اس کی پرفارمنس جو ہی نا وہ فاس سے فاس کی جا سکے ایک نارول کمپیوٹر کے اندر انٹیگریٹڈ کیشنگ کے طور پر ریم کو یوز کیا جاتا ہے پروسیسر بزاتے خود اپنی ایک کیشے سسٹرم رکھتا ہے آج کل جو پروسیسز آ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر 250 512 سمتھنگ اس طریقے سے سم ٹائم جو سمال پہلے پروسیسز آ رہے تھے اس کے اندر 128 ایم بی کیشے بیلٹ ان آ رہی ہوتے ہیں جسے انٹیگریٹڈ کیشے کے طور پر جو ہے نا جانا جاتا تھا تو اسی طریقے سے جو انٹرسٹرکٹر نارول کمپیوٹر کا ہوتا ہے اس میں ریم رینڈم ایکسس میموری اس کو بھی ایز ایک کیشے ہی یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سسٹی جو آج کل ایک کومن ٹرم یوز ہوتی ہے سولیڈ ڈسک ڈیوائسز جو جانے جا رہی ہیں آج کل یہ بھی کیشے کے طور پر استعمال ہو رہی ہیں پھر ہارڈ ڈرائیو کو ایز ایک کیشے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اور ان کا بیس پرپس کیا ہوتا ہے بیس پرپس صرف یہ ہوتا ہے کہ سسٹم کی سپیڈ پرفارمنس کو امپروف کیا جا سکے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر بہت سارے نیوائسکل سرورز کو ایز ایک کیشے سسٹم کے طور پر بھی اٹلائز کیا جا رہا ہوتا ہے جو کہ بیکنڈ کے اوپر ریم کو آپ کی ہارڈ ڈرائیو کو ایک میکنیزم کے اندر رہتے ہوئے جو ہیں آپ کو ایک سسٹم پروائیڈ کر دیتے ہیں جو کہ آپ کے ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے اور آویلیبل کر دیتا ہے جس سے اپلیکیشن کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے آج کل کی الیکٹرانک وزنس کے اندر اپلیکیشن کو سکسیسفلی رن کرنے کے لیے اس کے رسپونس ٹائم کو انکریز کرنے کے لیے پور رسپونس سے بچنے کے لیے کیشنگ سسٹم یہ بہت زیادہ ضروری ہے جس میں انٹیگریٹڈ کیشیں بہت سے پوچھی جاتی ہے کسی سسٹم کے اندر کے مینیمم اس کے اندر اس کی لیمٹس کیا ہوں گی اور اسی طریقے سے جو پیک لوڈز ہے اپلیکیشن کے اوپر یوزرز کا اس کو مینج کرنے کے لیے جو انٹیگریٹڈ کیشیں اس کا ایک بہت میجر رول ہے ای کامرس بزنس کے اندر جو ای کامرس بزنس موڈل ہے اس کے اندر جو پرفارمنس رکوارمنٹ ہے اس کا جو انفرسٹرکچر ہے آئی ٹی کا اس کے اندر انٹیگریٹڈ کیشیں جو ہیں ایک میجر پارٹ ادا کرتی ہے انٹیگریٹڈ کیشیں جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے ہائی لیول سرویس ایٹ لو کاسٹ اس کو یہ کام ٹرم کے اندر ہم اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کوئی بھی اپلیکیشن جو کہ سسٹم کے اندر انسٹال کی جاتی ہے جس میں کوئی ایون ایم ایس آفیس سے لے کے کوئی بھی اپلیکیشن ڈیزائن اپلیکیشن گرافک اپلیکیشن کوئی گیم سمتنگ کچھ بھی ایون کے ویب سائٹ الیکٹرونک میڈیا کے اندر اس کے اندر یا کمپیوٹر کی دنیا کے اندر اس کے انفرسٹرکچر کے اندر ریم ایک میجر میجر ریکوائرمنٹ میں آتی ہے اس کی ریزنز یہ ہوتی ہے کہ اسے جو اپلیکیشن ہے وہ ایز ایک ایشے یوس کرے گی جس سے اس نے چلنا ہے تو اس میں اگر آپ اس کی کس بھی اپلیکیشن کی ریکوائرمنٹ کے اندر دیکھیں تو اس نے ریم ایک کی ایک مخصوص جو ہےنا لیمٹ بتائی ہوتی ہے کہ کم از کم منیموم ریم جو نا اس سسٹم کے لیے یا اس اپلیکیشن کے لیے اتنی ریکوائرڈ ہوگی جسے وہ ایز اینٹیگریٹیڈ کیشی یوس کرے گا